یہ اسی سلسلے میں میرا بھی سوال تھا question number question number question number five i think three answer be taken as red sorry میرے آنک نہیں پہنی جی اب سوال کیجئے جی سوال یہی میں نے پوچھا تھا ایک تو تھوڑا سا میں اس پہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو ابھی گفتگو ہو رہی تھی یہ اسی کا حصہ ہے قسم کا food security کا حصہ ہے passcode نے جو کچھ کیا اس دفعہ اس کی بارے میں میں نے سوال کیا تھا تو میں نے پوچھا یہ تھا کہ کہاں کہاں پر دفتر کھلے میں ان کے دونوں کا we have two hundred and thirty eight offices all over پاکستان اور پنجاب اور wherever اور اس کے ساتھ ہی میں نے سوال پوچھا تھا کہ کیا criteria ہے آپ کا office کھولنے کا کہ جہاں پر capita سب سے زیادہ production ہو رہی ہے وہاں پر office ہی کوئی نہیں ہے اور اس دفعہ جو کسان کے ساتھ ہوا جو یہاں پر آج بات ہو رہی تھی مجھے اچھی لگی بات جناب طارد صاحب کی کہ دو تین مرتبہ انہوں نے کہا کہ اس آوس کی کمیٹی بنائیں یہ دیکھا جائے یہ جو vicious circle چل رہا تھا کہ پہلے گندم کو import کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو export کیا جاتا ہے اور کسان کا اس دفعہ جو حال ہے وہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے یہاں اس آوس میں بیٹھ کر کہ کسان کے ساتھ کیا ہو رہی ہے اور کسان کا کیا حال ہے اور کس طرح سے وہ survive کر رہے ہیں میں یہ کہنا چاہوں گا یہاں پر کہ پانچ پانچ سو روپے کی ایک ایک بوری بکی ہے وہ کسان تک نہیں پہنچی وہ آڑتیوں نے لے کر عملے کے ساتھ مل کر پیسہ مجھے نہیں پتا کہ کہاں سے کہاں تک گیا ہے یہاں تک کہ ایف آئی اے نے ان کے ٹرک پکڑے ہیں جو کہ گندم کی بوریاں ایک زلے سے دوسرے زلے پہ جا رہی تھیں تو میں یہ کہوں گا کہ جو تارد صاحب نے ابھی پروپوزل دیا ہے اور ہمارے دوست امسس کر رہے تھے کہ جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس ہاؤس کی کمیٹی بنا دیں یہ چیک کریں کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہے یہ پتہ تھا کہ اس دفعہ ایک بمپر کروپ ہوگی ہمیں یہ بھی معلوم تھا اگر آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں کہ پچھلے سال کی ابھی تک کتنی گندم پڑی ہوئی ہے پچھلے سال کی جو گندم پڑی ہوئی ہے ابھی تک وہ سٹوریج کے اندر ہے باہر اوپن میں پڑی ہوئی ہے ان کے اوپر ترپالیں ڈلی ہوئی ہیں اور مزید گندم جو ہے کسان لے کر بیٹھا ہوئے اور جو لوگ بڑے لوگ ہیں زمیدار وہ اس کو ہولنگ کر رہے ہیں اس کو سنبھال کے رکھ رہے ہیں کل کو کیا ہوگا کہ جب تھوڑی بہت کمی آئے گی تو آپ کیا کریں گے کہ انہی کسانوں کو پکڑیں گے جنہوں نے وہ اپنی سٹوریج کی ہوگی اور پھر وہاں پر چھاپے پڑیں گے اور وہاں پر ان کو پکڑ کر پھر اندر کیا جائے گا تو میں یہ کہہ رہا تھا صرف کہ پنجاب گورنمنٹ کی تو اس دفعہ کوئی پالیسی نہیں آئی نہ انہوں نے گندم خریدی ہے ایک جو نیشنل فوڈ سکیورٹی کی ہماری منسٹری ہے جس کے انڈر پاس کو آتا ہے انہوں نے جو تھوڑی بہت گندم دی ہے ابھی ہاں پریڑے گورنٹ صاحب کہہ رہے تھے کہ کسی کے گھر سے نکلی ہے روز کی افائیں ہیں کہ جی فلانے ایم اینے کے گھر ایک لاکھ بوری چلی گی فلانے کے گھر پچاس آر بوری چلی گی کسی ایم اینے کے گھر بوری نہیں گئی بوریاں عملے نے آڑکیوں کے ساتھ مل کر بیچی ہے اور وہ پیسہ پتہ نہیں کہاں کہاں ڈسٹیبیوٹ ہوا ہے اس چیز کی انکوائری ہونی چاہیے میں سمجھیں جی آزم صاحب اچھی بات کیجی فاضل لکن نے جو آخری بات کر رہے تھے انکوائری نہیں سر انکوائری سے بات آگے گئی ہے ایف آئی اے کو ٹاسک کیا گیا ایف آئی اے نے انکوائری کرنے کے بعد جن جن سینٹرز کے اوپر کرمنل ایکس پائے گئے وہاں پہ ایف آئی آرز ہوئیں گے گرفتاریاں ہوئیں گے اس کے لیے ایک سپیشل کمیٹی بنا رکھی ہے پروسیکیوشن کی پرائیم منسٹر صاحب نے منسٹیریل اوور سائٹ رکھی ہے اور میں پھر یہ کہہ رہا ہوں فلور آف آوس پہ کیونکہ جو بے گناہ لوگ ہیں ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے اور بڑی مشلیاں پیچھے نہ رہ جائیں پرائیم منسٹر کی یہ ہدایت ہے وزیراعظم شہباز شریف صاحب کی کہ کوئی بے گناہ آدمی جو ہے وہ چلان نہیں ہوگا اور کوئی گناہ گار جو جتنا بھی بڑا ہے وہ اس سے بچے گا نہیں جو یہ بات ہے کہ کوئی لاکھ بوری لے گیا آپ کو بھی پتہ ہے یہ حسن بیان کے لیے ہو جاتا ہے لیکن یہ واقعات ہوئے ہیں جہاں پہ میرے اپنے زلے میں میں نام نہیں لوں گا میرے دوست ناراض ہو جائیں گے اپوزیشن کے ہمارے پارلیمانی جو رکن ہیں ان کے حوالے سے کافی زیادہ شور مچا کے جی ایک سینٹر سے داس ہزار بوری جو تھی انہوں نے وہ زبردستی وہاں سے اٹھائی گئی اس کے بارے میں بھی وہ تحقیقات ہو رہی ہیں لیکن کمنگ بیک ٹو دی پوائنٹ جو میں نے ارس کیا تھا پارلیمان جناب سپیکر اپنی ایکسٹینڈڈ آم کے ذریعے ایک ایکزیکٹیو کے اوپر اوور سائٹ ایکسرسائز کرتی ہے جو بات جناب خرشید شاہ صاحب نے کی ہے پیر صاحب نے بجا فرمایا کہ ہاؤس کمپلیٹ ہوگا جب ہماری کمیٹیز ہیں اپوزیشن نے بھی آج ایڈوائزری کمیٹی میں کہا کہ وہ نام فائنل کر چکے ہیں وہ دے دیں گے آپ کو آپ کمیٹیز بنائیں میری نظر میں اس ایوان کی عزت اور توقیر اس بات میں ہے کہ جو فوڈ سیکیورٹی کی کمیٹی بنیں سٹینڈنگ کمیٹی وہ اس معاملے کو دیکھے گی وہ آپ کی بنائی ہوئی کمیٹی ہے اس کا منڈٹ آپ نے اسے دے رکھا ہے اور میری نظر میں پارلیمان کی توقیر سے آگے کوئی چیز نہیں ہے ہم ہر چیز اٹھا کے عدالتوں کو نہ دیا کریں ہم اپنے فیصلے خود کیا کریں آپ نے اگر ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کرنا تو نظام کیسے چلے گا جناب سپیکر اس پہ بریفنگ لے کمیٹی کو یہ پبلک امپورٹنس کا میٹر ہے کمیٹی بنائے جو فوڈ سیکیورٹی کی کمیٹی بنے گی اگریکلچر کے حوالے سے اس کمیٹی کو سنپے یہ کام وہ دیکھیں وہ بھی رپورٹ لے کے آئے وہ مگمائے نا یہ رپورٹ جو جیسے مطرمہ نفیصہ شاہ صاحبہ نے کہا کہ وہ کیا رپورٹ آئی ہے آپ کی سٹینڈنگ کمیٹی کے پاس ایک سے زائد اختیارات ہے کہ وہ طلب کرے ایکزیکٹیو برانچ کے لوگوں کو وزراء جا کے وہاں پہ جواب دیتے ہیں ہماری سٹینڈنگ کمیٹیز میں فیڈل سیکٹری جائیں گے لکھی ہوئی رپورٹ لے کے جائیں گے وہ اسیس کریں اور اپنی رپورٹ جاری کریں بہت شکریہ سپلیمنٹی زرداج گل صاحبہ